اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لو خیریہ سے ہوں گے ناظرین جو مشین بتانے لگا ہوں اس مشین کی قیمت تو انتہائی کم ہے ہی ساتھ ہی اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس مشین سے جو پروڈکشن کریں گے وہ آپ کی تمام تر پروڈکشن اور تمام تر پروڈکٹس ہاتھوں ہاتھ سیل ہو جائیں گی یہ مشین آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اس کو عورتیں مرد بچے کسی بھی عمر کے افراد بہ آسانی اپریٹ کر سکتے ہیں اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ ہزاروں میں اور لاکھوں میں ہے یہ مشین آپ کو اپنے ایریا سے ہی بہ آسانی مل جائے گی اور یہ بزنس انتہائی آسان ہے مطلب آج شروع کریں کل پیسہ آپ کی جیب میں ہوگا صوبہ شروع کریں شام کو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا مطلب جیسے ہی پروڈکشن شروع کریں گے ساتھ ہی آپ کی پروڈکٹ سیل ہونا شروع ہو جائے گی اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ کتنا چاہیے ہوگا جگہ کتنی درکار ہوگی بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا اور یہ مشینیں آپ کو کہاں سے ملیں گی اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو کن کن لوگوں کی ضرورت پڑے گی یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گی ناظرین اس مشین کی قیمت کی بات کریں تو اس مشین کی قیمت بیس ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک ہے اس مشین میں مختلف قسم کے سانچے ہوتے ہیں ڈائیاں ملتی ہیں جس کی مدد سے آپ مختلف قسم کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں اب بات کی جائے کہ آپ اس میں کیا کیا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اس میں گولی، ٹوفی، لولیپپ یہاں تک کہ آپ ریوڑیاں بھی اس مشین سے تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید پروڈکٹس آپ اس مشین میں بنا سکتے ہیں اگر چینی کا ریٹ دیکھا جائے چینی آپ سو روپے بھی لیتے ہیں تو آپ کی وہی چینی سو کی خرید کرنے کے بعد پانچ سو سے سات سو روپے کی فروخت ہوگی لیکن اگر اس کو تھوڑا پروڈکٹ میں کنورٹ کیا جائے تو آپ کی وہ چینی پروڈکٹ میں تبدیل ہونے کے بعد آپ کو منافع دے کے آپ کے برینڈ کا نام بھی بنائے گی اگر مشین بیس یا پچیس ہزار کی لینا چاہتے ہیں تو وہ مشین ملے گی جو آپ ہاتھ کی مدد سے چلائیں گے اگر آپ زیادہ انویسٹمنٹ کر کے ایزا برینڈ مارکٹ میں انٹروڈیوس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ آٹومیٹک مشین خریدیں اس مشین کو آپ کسی بھی بڑے شہر سے خرید سکتے ہیں بہ آسانی مل جائے گی آپ مشینوں والے کے پاس جائیں وزٹ کریں اس کے پاس بے شمار مشینیں ہیں جو آپ کو اچھی لگے وہ خرید لیجئے گا لیکن اگر آپ یہی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو لاہور میں برنٹ روڈ پہ یہ مشینیں آپ کو بہ آسانی ہر قسم کی مل جائیں گی اب آپ کہیں گے کہ ہمیں ٹوفی گولی لولی پپ اور یہ ریوڑیاں کیسے بنائیں گے تو اس کی ہم آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی ریسپی کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم آپ کے ساتھ جونسی گولی ٹوفی کی ریسپی وہ شیئر کر دیتے ہیں اس میں چینی ہوتی ہے گلوکوز ہوتا ہے اور کچھ فوڈ کلرز ہوتے ہیں اور فلیورز بھی ہوتے ہیں یہ چار چیزیں اس کی ریسپی میں آتی ہیں کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں آپ اپنے برینڈ کے مطابق ریسپی تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے چینی کو چاشنی کی صورت میں گرم کرنا ہے پانی ڈال کے کسی بھی بیڑے برطن میں اچھی طرح چینی کی پکائی کریں اس کے بعد اس میں گلوکوز ایڈ کر دیں جب آپ کو لگے کہ چینی ہار یا سخت ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کو کسی ایسے سانچے یا برطن میں نکال لیں یا کوشش کریں ایسی جگہ پر اس کو رکھیں جہاں نیچے پانی ہو اور اوپر اس برطن کو رکھیں جلدی تھنڈا ہو جائے اور اس چینی کو تھوڑی دیر بعد سائٹ تبدیل کرتے رہیں تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے کوشش کرنی ہے آپ لوگوں کے زیادہ ہارڈ نہیں کرنی زیادہ ہارڈ تب ہی کرنی ہے جب اس کو فائنل ٹچ دیں گے ساتھ اس مشین میں آپ فلیورز اور فوڈ کلرز ایڈ کر دیں اس کے بعد فلیورز اور فوڈ کلرز کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس مشین میں ڈال دینا ہے اس مشین میں جیسی ڈائی لگائیں گے اسی شکل کی گولی لولی پاپ ٹوفی ریوڑی تیار ہو جائے گی اگر میانویل مشین کی بات کریں تو آپ ایک گہنٹے میں ایک ہزار ٹوفی سے زیادہ بنا سکتے ہیں اگر آٹوماتک مشین کی بات کریں تو آپ دس ہزار سے پندرہ ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں لازمین آپ بات کرتے ہیں سیل کے حوالے سے اگر آپ اپنی پیکنگ اپنا برینڈ بنا کے مارکٹ میں انٹریوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی آپ لوگوں کرنا جسٹ اتنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے مارکٹ میں جو مختلف ڈسٹریبیوٹرز بیٹے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی پروڈکٹ دیں ان کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کریں کہ جو بھی آپ پروڈکشن کریں گے وہ مارکٹ میں سیل کریں گے سب سے ایزی میتھڈ یہ ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یا تو خود سیل میں نہیں کریں یا اپنے سیلزمن ہائر کریں جو مارکٹ میں جا کے آپ کی پروڈکٹ کو سیل کریں اور ایک بات آپ لوگوں سے یہ کلیر کر دوں کہ آپ بھلے سو سیلمنٹ بھی رکھ رہے آپ کا ان کا خرچہ ان کی تنخواہیں اور بائی کا خرچہ نکال کے بھی اچھا خاصہ کمائیں گے کیونکہ اس میں وان تھرڈ پروفٹ ہے جگہ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو یہ ایک مشین رکھنے کے لیے ایک ٹیبل کی ضرورت پڑے گی زیادہ جگہ آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوگی اگر آپ بڑی مشین پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ جگہ کی ضرورت پڑے گی بجلی کے کنیکشن اگر آپ گریلو میٹر ہی چل جائے گے اگر آپ الیکٹرک مشین پرچیز کرتے ہیں اگر میانویل مشین پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے بجلی کے کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ میانویل مشین پرچیز کر کے اس کو آٹی نیشن کر کے اس کے ساتھ موٹر لگا لیتے ہیں تو پھر بھی آپ اس مشین کو گریلو میٹر پر بہ آسانی چلا سکتے ہیں اس بزنس کے حوالے سے کسی قسم کی مزید انفرمیشن پوچھنی ہو تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ورس اپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں